جی جناب محترمہ کشور زہرہ صاحبہ پھر آپ کے پاس آتے ہیں اسپیکر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے کل وعدہ کیا تھا اور پورا کر لیا تھانکیو ایک وعدہ اور بھی ہے جو آپ نے ابھی تک پورا نہیں گیا وہ آخر میں آپ کو یاد دلا دوں گی انشاءاللہ آج دیکھئے ماہ محرم کی دو تاریخ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ پوری دنیا میں شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب ایک ایسی شخصیت کی یاد منائی جاتی ہے جس نے دین انسانیت جس کو اسلام کہتے ہیں جو ایک ہیومن رائٹ کا چارٹر ہے اس کو بچانے کے لیے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے خاندان کی جان ہونا ہے اس راہِ خدا میں وہ کر دی اور آج تک وہ اس جنگ کو ہار گئے جسے ہارنے کی کوشش کی گئی تھی وہ جنگ جیت گئے جس کو ہرانے کی کوشش کی گئی تھی گو کہ اس وقت جس وقت بیت المال ایسے ہاتھوں میں چلا گیا جو ہقتاروں سے ہر چھین رہا تھا اور ان کے استعمال میں تھا ہقتاروں کا پیٹ بھی خالی تھا اور جیب بھی خالی تھی ہاتھ بھی خالی تھا بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے لیکن یہ بنائی ہوئی بیت المال کو استعمال وہ لوگ کر رہے تھے جنہیں غاسب کہا جا سکتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پہلے انہوں نے نیگوسیشن کی کوشش کی خطوط لکھے پھر اس کے بعد اپنے چند دوستوں کو وہاں پہ بھیجا لیکن جب ہی مصبت جواب نہیں آیا تو اس کے بعد پھر انہیں راہ سفر اختیار کی تو ان کے ساتھ بھی بال بچے چھوٹے بڑے جوان اور احباب بھی ان کے ساتھ گئے اور کچھ احباب تو بلکہ جو ان کا قاسد کی حیثیت سے جب ان کی لاشیں آنا شروعیں تو پھر انہوں نے رخچ سفر باندھا اور اس کا بھی جب صحیح جواب نہیں ملا تو جب وہ کربلا کی مقام پہ پہنچے اور انہیں انداز ہوا کہ گفتگو کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو انہوں نے وہاں خیمے لگائے اور اس رات انہوں نے اندھیرہ ہونے کے بعد جب چراغ گل کیے لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ اس دین انسانیت کو بچانے کے لیے میرے ساتھ آ تو گئے ہیں لیکن مجھے حالات ایسے نہیں محسوس ہوتے کہ ہم باتچیز سے مسائل کو حل کر سکیں تو میں چراغ گل کرتا ہوں آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تین دن سے بھوکے پیاسے لوگ تھے یہ اور انہوں نے کہا میں چراغ گل کرتا ہوں آپ میں سے جو بھی جانا چاہے خاموشی سے چلا جائے چراغ گل رکھا انہوں نے اور جب دوبارہ چراغ جلایا تو ایک آدمی بھی وہاں سے ہلا نہیں تھا سب وہیں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک بات ہے نے کہ بجھا تو دین شبِ آشور مشلے لیکن بجھا تو دین شبِ آشور مشلے لیکن شراغ ذہن کی لو تیز کر گئے شبیر میں آپ کو بتاؤں کہ بھوک پیاس بے روزگاری بے دری تکلیف سے پہنچاتی ہے لیکن انسان کے ذہن کی جلا بھی کرتی ہے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے زندگی میں ایک ایسا تجربہ کرنے کو دیا جو ایک نیک نیتی سے آپ نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ وہ بے روزگار لوگ ہیں ان کو روزگار سے لگایا جائے اور بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ حقیقت ہے کہ شیئرمن مندو خیل صاحب نے بے پناہ محنت کی سو فیصدی نتائج تو نہیں آسکے لیکن آدھے سے زیادہ نتائج ضرور آ گئے لیکن جو علاقے اس لیے نظر انداز ہو رہے تھے کہ لوگ سفر کر کے یہاں آ نہیں سکتے تھے یہ ٹھہر نہیں سکتے تھے لیکن آپ نے میرے کہنے پر بالاخر اس بات کی جازت دی کہ میں کراچی میں میٹنگ کر لوں لیکن ان میٹنگوں میں آپ کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا ہوا ان بھوکے پیاسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا پچھلی میٹنگ میں آپ کو سب بتا چکے دہرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے آپ سے کہا کہ بھوکا زمین پر نہیں گرتا پیاسا زمین پر نہیں گرتا تاریخ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ یا جو انہیں نہیں لانا چاہتے وہ انہیں اتنا گرا ہوا نہ سمجھیں آپ یقین کیجئے کہ اس دن پارلیمنٹیرینز بھی تھے اور ڈھائی تین ہزار لوگ ایسے تھے یہ بات اس لیے وضاحت کر رہی ہوں کہ میرا تعلق ایمکیو ایم سے ہے ایمکیو ایم جو صرف مہاجروں کی آواز کے لیے اٹھی تھی لیکن جب ان کی نگاہیں جہاں جہاں تک گئیں ہر قوم میں ہر علاقے میں ایسے لوگ موجود تھے تو وہ متحدہ بن گئی مہاجر قومی ویومنٹ سے متحدہ قومی ویومنٹ گئی اور اس دن وہ پورا منظر نظر آرہا تھا اس میں جو قریبی علاقے تھے بلوچستان کے وہاں کے بھی بھوکے پیاسے آئے ہوئے تھے اندرون سندھ کے بھی آئے ہوئے تھے ہیدراباد کے بھی آئے تھے کراچی کے بھی تھے سب جگہ تھے تو سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے فیصلے جو تعاون نہیں کر رہے تھے وہ سارا نزلہ سندھ کے اوپر کیوں گرا کس لیے گرا آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اور آپ کو یہ بھی بار آور کرا دوں کہ آپ کی باتیں آن ریکارڈ موجود ہیں کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا آپ یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو رہ گئے ہیں اس وقت خوشی کی بات یہ ہے کہ تقریباً ساٹھ پرسنٹ لوگوں کو جو سمجھدار افسران تھے اور انہوں نے لے لیا لیکن جہاں سے صفحہ چٹ جواب ملا ہے اس کو کون دیکھے گا ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں اسمبلی آٹھ دن ہے کہ دس دن ہے کہ دو مہینے بہرحل ہم بھی جائیں گے یہ اسمبلی بھی جائے گی لیکن میں ان مزدوروں کے ساتھ کھڑی رہوں گی میں ان مزدوروں کے ساتھ کھڑی رہوں گی اور ان کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی کیونکہ بے روزگار اس وقت بھی دھکے کھا رہے ہیں ان کے پیٹ بھی خالی ہے ان کی جیب بھی خالی ہے اور ان کی بات سننے کے لیے بہت سارے ادارے میں نام نہیں لینا چاہتی بلکل صفاقی اور یزیدیت کا عمل دکھا رہے ہیں لیکن میں اس مات کو بھول چکے ہیں کہ وہ جو بھوکا ہو وہ جو پیاسا ہو جو صحیح حق اپنا مانگ رہا ہو اس کو اتنا کھیل مت سمجھئے گا شیع مین صاحب آپ آخری جملہ میں کہہ رہی ہیں آپ سے جی مہترمہ کہ میں کہہ رہی ہوں وہ جو بے روزگار ہیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں پریشان ہیں لیکن وہ زی شعور ہیں وہ ان حقیقتوں کو جانتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ میں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں اور دیکھیں یہ ہے کہ ظالم کے آگے جو نہ جھکائے کبھی بھی سر ہمارا سر نہیں جھکا ہے بی بی ظالم کے آگے جو نہ جھکائے کبھی بھی سر سمجھنا کہ اس کی ذہن کا مالک حسین ہے تینکی